زندہ ہے ملیم کے بھائی زندہ ہے زندہ ہے مطلق پاکستان مسلم لیگ نوم لائر فورم کے محترم عہدہ داران صاحبان لائر فورم کے ممبران میڈیا کے محترم دوست ساتھی میں دونوں طرف جو استراب اور جو ایک ناراضگی کے لگ بگ یا قریب قریب پوزیشن دیکھ رہا تھا تو میں بالکل اپنے دل کی سچائی کے ساتھ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ میری ذات ہے وقلہ میں یہ روایت میں خود بائی پروفیشن ایک وکیل ہوں وقلہ میں یہ روایت نہیں ہے کہ وہ ایک بجے کا ٹائم ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ساڑھے چار بجے تک جو ہے وہ انتظار کریں سبھی لوگ مسروب بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی وقلہ برادری کا ایک مجاز ہے لیکن یہ تاخیر کیوں ہوئی دراصل آج جو پارلیمانی کمیٹی ہے اور ججز اپائنٹمنٹ اس کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں ایک بڑی اہم نومینیشن جو ہے وہ زیرے گورانی تھی ایک معزز لاہور ہائی کورٹ کے ججز صاحب جو ہیں ان کی سپریم کورٹ میں نومینیشن کا مسئلہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے انڈر کانسیڈیشن تھا اور اس میٹنگ سے جو ہے وہ ایپسنٹ ہونا جو ہے وہ چوائش نہیں تھا ورنہ کوئی بھی اور ایجنڈہ ہوتا یا اجلاس کی مجبوری ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آج کا یہ پروگرام جو ہے میرے لیے تمام مصروفیات سے یہ افضل تھا اور میں یہاں پہ پہنچتا اور کتن میں یہ سوچ نہیں سکتا نہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں یہاں سے جو ہے وہ لیٹ ہوں اور آپ دوستوں کو انتظار کرنا پڑے اس لیے آپ تمام احباب جو یہاں پہ موجود ہیں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سے معذرت خواہوں کہ مجھے اس وجہ سے جو ہے وہ دیر ہوئی اور آپ کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑا مجھے میرے علم میں ہے کوئی تقریباً ایک بجے کے لگ بگ جو ہے وہ مجھے اطلاع ملی کہ اس وقت یہاں حال میں جو پوزیشن تھی تو یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں دوست یہاں پہ موجود تھے جو پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری یہ معذرت جو ہے وہ آپ نے ان دوستوں تک پہنچانی ہے فردن فردن پہنچانی ہے اور میرا یہ وعدہ بھی کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی آج کے اس فنکشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد جو ہے وہ جب سٹیج کے اوپر ہمارے ڈوینر پریزیجنٹ رضا کے مرزا صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ ہی صدیق عوان صاحب موجود ہیں تو آج کے اس فنکشن کا مقصد جو ہے وہ تو حل ہو گیا وہ تو ہم نے احسین کر لیا اور اب اس کے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی جو انیس کے قریب بارز ہیں رابر پنڈی ڈوینر میں ان تمام کی جو ہے وہ تنظیم ہم مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر جب ایک کنونشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ ٹائم گیارہ بجے کا رکھیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہے آپ صاحب آپ سے کہ میں کمپنسیشن کے طور پہ میں ساڑھے دس میں یہاں پہ پہنچوں گا اور آپ سے مشورہ کر کے اس دن جو ہے وہ کوئی اور فنکشن کوئی اور جو ہے وہ میٹنگ یا کوئی اور مسلوکیت جو ہے وہ نہیں ہی رکھوں گا کیونکہ میں دلی طور پہ اس بات کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے لیکن کیونکہ وہ معاملہ اتنا ایمورڈن تھا اور ویسے اکثر ہوتا ہے کہ جب پالیمانی کمیٹی آن ججز اپ اینڈمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ پندرہ بیس منٹ کا جنڈہ ہوتا ہے لیکن آج جو ہے وہ ڈسکشن تھوڑا لمبی ہوئی اور تقریباً ایک گھنٹہ آس میٹنگ میں لگ گیا جس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ دیر ہوئی وہ کنا برادری من حیصل برادری یہ نہیں کہ کسی جماعت کے لائے فورم کی بات ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ وہ رول آف لا کے ساتھ رہی ہے رول آف کنسٹوشن کے ساتھ رہی ہے ہمیشہ جتنے بھی اور اسوسیشنز ہیں میں کسی اور اسوسیشن کی جو ہے وہ میں نیگٹیویلی میں بات نہیں کرتا لیکن جتنے بھی آمر یہاں پہ ہوئے یا حکمران گزرے انہوں نے جمہوریہ سے نہ حراف کیا وہ ہر جگہ پہ گئے وہ چیمبرز میں بھی گئے وہ تمام اسوسیشنز کے جو ہے وہ دفاتر میں گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کھانے بھی کھائے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تقاریر بھی کی اور انہوں نے اپیسیشن بھی جو ہے وہ حاصل کی لیکن وقلہ برادری وہ واحد برادری ہے کہ اس نے آج تک کسی آمر اور غیر جبوری حکمران کو اپنے گھر میں گسنے نہیں دیا کسی آمر کو یہ جرد نہیں ہوئی کہ وہ کسی بار روم میں آ کے جو ہے وہ وقلہ سے خطاب کرسکے یہ اس برادری کا مقلہ برادری کا جو ہے یہ ایک تشخص ہے جو کہ ہر سیاسی جماعت سے بھی اور دوسری جو ہے وہ اسوسیشنز سے بھی جو ہے وہ اس کو باراتر کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نو کا جو نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ دو ووٹ جو ہے وہ ووٹر کا حق ہے وہ جس کو چاہے دے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے جو ہے وہ مقصود یہ ہے کہ ووٹ کی عزت کرو اور ووٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو قبول کرو ووٹر کے فیصلے کو کسی بھی انداز سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی ٹیکنالوجی سے کسی بھی جو ہے وہ طریقہ کار سے جو ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے ووٹ کی عزت یہ ہے کہ جو لوگ فیصلہ کرے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے اور اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو حق کے حکمرانی دیا جائے جس کو ووٹ جو ہے وہ حق کے حکمرانی دے ایسا نہ ہو کہ ووٹ کا فیصلہ تو کوئی اور ہو لیکن سیلیکٹڈ بن کے کوئی اور بیٹھ جائے یا کسی اور کو بٹھا دیا جائے ووٹ کو عزت دو سے براد یہ ہے کہ جو کنسٹیوشن او پاکستان ہے جو اس وقت کے لیجسلیٹرز نے اس وقت کے قوم کے نمہندوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ آج اگر ایک وحدت ہے آج اگر پاکستان متحد ہے آج اگر پاکستان تین مرتبہ جو ہے وہ غیر آئینی مداخلت کے باوجود اللہ کے فضل سے قائم بھی ہے اور متحد بھی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک متفقہ آئین جو ہے وہ اس کی عبدداری ہے پاکستان میں ووٹ کو عزت دو سے وہ ہمارا صرف متعانبہ یہ ہے بیاں نواز شریف کا صرف متعانبہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے مراد صرف یہ ہے کہ آئین میں جو درج ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے جو ادارے ہیں جو ادارے ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں ہم کسی ادارے کے آئینی رول سے ان حراف کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس بات کے دائی ہیں کہ ایک ادارے کی جو اپنی حدود ہیں اس میں دوسرا ادارہ کتن 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 مداخلت نہ کریں اس ادارے کا احترام جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ کانسٹیوشن نے جو لیمٹس جو اس کے حقوق جو ذمہ داریہ مقرر کی ہیں اس میں وہ ادارہ جو ہے وہ کام کرے پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی عزت کو بھی جو ہے وہ سکیور کرے اور باقی تمام اداروں کی عزت کو بھی جو ہے وہ سکیور کرے اور اس مرسد کے لیے یہ ہے رول آف لا یہ ہے رول آف کانسٹیوشن ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم یہ چاہتے نہیں ہم یہ سوچنے بھی نہیں بلکہ ہم اس کے برقس جو ہے وہ بھرپور جدو جہد کرتے ہیں ہم نے بدترین انتقام ساہا ہے بدترین انتقامی کاروائیوں کا جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے کانسٹیوشن کو جو ہے وہ مدنظر رکھا ہے ہم نے جمہوری اور اور آئینی روایات کو جو ہے وہ مدنظر رکھا ہے ہم نے اس ان اس حد کو اس لائن کو کروس نہیں کیا کہ جس سے ملک افرہ تفری کا شکار ہو جس سے ملک جو ہے وہ انارگی کا شکار ہو لیکن جو لوگ on the other side ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے انہیں بھی کسی بات کا احساس ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے پورا ملک یہ کہے کہ یہ مقدمہ غلط ہے وہ آپ بھی جب کیبنٹ میں بیٹھے تو بحث کریں گے یہ مقدمہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اس لیے برقرار رکھیں کیونکہ ان کا مخالف جو ہے وہ زیر اطاب ہے نیب کے ادارے کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جو آدمی جو ہے وہ اپنے ضمیر کی بات کرے جو آدمی جو ہے وہ حکومت پہ تنقید کرے اسے اغلے دن جو ہے وہ نوٹس آ جائے میں تقریباً پورا سال اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینر پورا کر کے ختم ہوئی پچیس جولائی کو جو ہے وہ الیکشن ہوئے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ سے یکم جولائی دو ہزار انیس تک تمام اداروں نے برپور جو ہے وہ تحقیقات کی ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں بشیر میمن صاحب وہ میرے ایک عزیز کے بہت ملنے والے تھے وہ انہیں اکثر کہا کرتے کہ سر جب بھی میں وزیر اعظم سے ملتا ہوں تو وہ آپ کے بھائی کو بڑا یاد کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کوئی نکلے گا تو پھر نکال لیں اور انہیں کہا گیا کہ دیکھیں آپ سے ہم کہتے ہیں تو آپ سے کچھ بنتا نہیں ہے نیب والوں کو کہتے ہیں نیب والے تو فورا بندہ پکڑ لیتے ہیں لیکن نیب والے بھی لگے رہے ہیں انہیں بھی یکم جولائی تک کچھ نہ ملا تو پھر جو ہے وہ انہیں ہیرون کا سہارا لینا پڑا اب آپ دیکھیں کہ میں چھ ماہ جیل میں رہا اور جیل میں جس طرح کا ان کا سلوک رہا میں اس کا ذکری سے نہیں کرتا کہ پھر اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی بندہ اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے چوبیس تاریخ کو مجھے لاہور ہائی کورڈ نے بیل دی دو دن وہ مجھلکے وغیرہ کا جو پروسس ہوتا وہ لگا چوبیس تاریخ کو شام پانچ بجے میں رہا ہوا ہوں ستائیس تاریخ کو نیب صاحب جو ہے وہ نورسلے کے کڑھو تو یہ جو بدترین انتقام ہے اور اخلاقیات جناب کا جو جنازہ نکالا گیا ہے دو ہزار چودہ سے کنٹینر پہ چڑے ہوئے ہیں جناب اور وہاں پہ چڑھ کے انہوں نے کسی کی کسی کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ اس کو محفوظ نہیں رہنے دیا سرکاری افسروں سے لے کے اپنے مخالفین تک ہر کسی کے اخلاق جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی جو ہے وہ گفتگو کی اور اگر ہم نے ان کی شادی پہ مبارک بات دے دی تو اس کی ان کو آج تک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ ہے اس کا اب بھی جب شوشل میڈیا اپنی ٹیم سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اظہار خیال جس طرح سے وہ کرتے ہیں میں نے تو ان کا اس طرح سے جواب نہیں دیا میں نے کہا چلے آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرا ذکر کر کے کہا کہ میں گھٹر سے اٹھا ہوا انسان ہوں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی گھٹر سے اٹھا دیں آپ وزیر عظم من کے بھی ابیتہ گھٹر پہ فسے ہوئے ہیں اور وہی اور وہی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ میں اپنی بات کو مقصر کرتے ہوئے میں آخری جو میں گزارش آپ سے کرنی چاہتا ہوں اور کیونکہ آپ نے اتنا انتظار کیا ہے تو جو نیکسٹ کنونشن ہوگا انشاءاللہ اس پہ ان ٹائم آکے تو سارے دوست جو ہے وہ اپنی بات مکمل کریں گے اور میں بھی اپنی گزارشات جو ہے وہ پیش کروں گا معاملہ یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ جو اس وقت بات بہت زیادہ ہوتی اس قوم کے ساتھ کنٹینر پہ چڑھ کے ہر چیز کو جو ہے وہ ادروائی جو ہے وہ انٹرپیٹ کیا گیا میں چار سال کی بات کو مقصر کر کے میں اس دن پہ آ جاتا ہوں جو انہوں نے الیکشن سے تقریباً کوئی سو دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک انہوں نے الیکشن کے سلسلہ میں جو ہے وہ انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں انہوں نے وہ دعوے کیے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو ہر چیز کو جو ہے وہ درست کر دیں ان کے ایک صاحب ہیں کے پی کے سے انہوں نے وہاں پہ کہا اور اب بھی میڈیا جو ہے وہ اس کو چلاتا وہ میڈیو کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی جو ہے وہ چلتی ہے اس نے کہا کہ جی عمران خان آئے گی اور تین دن میں جو ہے وہ دو سو ارب ڈالر جو ہے وہ لائے گی جس دن وہ آئے گی اگلے دن فیلے مگوا آئے گی سب کی اور فیلے مگوا کے اس سے اگلے دن جو ہے وہ دو سو ارب ڈالر اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے تقریباً آج کے صاحب سے ایک سو اٹھونجہ ارب بنتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دو سو ارب ڈالر لائے گی سو ارب ڈالر کرزہ ہے اس ملک پہ اوپر وہ ان کے موں پہ ماریں گے اور سو ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کے اوپر لگائیں گے عوام کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ فراڈ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ پیٹرول جو ہے ڈیزل جو ہے اس کے اوپر تو ٹیکسی بہت زیادہ ہے یہ ان کے جو ارستو ہے اسد عمر صاحب وہ فرمانے لگے کہ جی میں نے ساری کیلکولیشن کی ہے یہ تو اس وقت جو ہے وہ صرف پیچتالیس جا چھتالیس رفعہ میں پڑتا ہے ہم جب آئیں گے تو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ بالکل اریجنل قیمتوں پہ دیں گے لوگوں کو اس کے بعد کہا کہ ہم جب آئیں گے تو پچاس لاکھ گھر بنائیں گے کوئی آدمی نہیں رہے گا جس کو گھر نہیں مل جائے گا اس کے بعد کہا کہ جب ہم آئیں گے تو ایک کروڑ نوکری بھی دیں گے ساتھ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ٹیکس کولیکشن ہے ٹیکس لوگ کیوں نہیں دیتے ٹیکس لوگ اس لئے نہیں دیتے کہ حکمران کرپٹ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی حکمران تو کرپشن کرتے ہم ٹیکس کیوں دے کیونکہ ہم بڑے دیانہ دار ہیں جب ہم آئیں گے تو جناب ٹیکسوں کی تو جو ہے وہ بارش ہو جائے گی اور ہم آٹھ ہزار ارب اس وقت تقریباً جو ہے وہ بطالی سو پہ جب ہم نے حکومت سنبھیلی پی ایم ایلن نے تو انی سو ارب کولیکشن تھی اور جب پی ایم ایلن نے جس مالی سال میں جو ہے وہ حکومت چھوڑی ہے اپنی مدت پوری کی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ٹارگر جو ہے وہ بتالیس بتالی سو جو ہے وہ چار ہزار دو سو ارب روپے تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہم یہ ہے اس کو پہلے سال ہی ہم اس کو جو ہے وہ آٹھ ہزار ارب کے اوپر لے جائیں گے پھر انہوں نے کہا کہ دس ارب ڈالر کی جو ہے وہ سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے جب ہم آئیں گے تو وہ منی ڈالرنگ ختم ہو جائے گی اور دس ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے ملک میں رہ جائے گا اور ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی ہر طرف جو ہے وہ دود اور شہد کی جو ہے وہ نہرے رہیں گے اور ساتھ یہ کہا کہ ہم یہ ایک سو دن میں کریں گے ملک سے کرپشن اور منی لانڈنگ جو ہے وہ ہم سو دن میں ختم کریں گے اور سو دن میں جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے وہ سمت کا تیین کر دیں گے سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا یہ سفر ہے ہماری یہ سمت ہے ہماری یہ منزل ہے اور اس منزل کی طرح جو ہم ہم تیین کر دیں گے اتنا جھوٹ بولا گیا قوم کے ساتھ فراڈ کیا گیا قوم کو مس لیڈ کیا گیا اور اس کے بعد جب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد جب سو دن میں کچھ نہیں ہوا کوئی سمت کا تیین نہیں ہوا کوئی منزل کا تیین نہیں ہوا ان تمام باتوں میں سے جو میں نے کی ہیں یہ بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تو تقریباً وہاں پہ جو ہے وہ تین گھنٹے تک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ چلتی رہی پریزنٹیشن اور سارے آتے رہے کہ جی اس فیلڈ میں فلان صاحب نے آکے بات کی دوسرے نے کی تیسرے نے کی اور تین گھنٹے تک جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ شماخراشی جو ہے وہ کی جاتی رہی اور سو دن میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سارا کچھ کر دیں گے سو دن میں جب کچھ نہیں ہوا تو پھر کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ کیونکہ جو حکومت خطب ہوگی یہ ساری خرابی انہوں نے کی تھی انہوں نے تو ہر چیز کو وہاں بہت جو ہے وہ بڑا غرق کر دیا تھا تو اس لیے سو دن میں نہیں ہو سکتا ہمیں ایک سال دے دیں میں میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ اب جب یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ خرابی پہلے سے تھی او بھئی تمہیں سو دن پہلے جب تم نے یہ پریس کانفرنس کی تھی تمہیں یہ معلوم نہیں تھا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ملک پہ اوپر کرزہ کتنا ہے تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جو ہے وہ تیارت میں ٹرینڈ میں خسارہ کتنا ہے تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ٹیکس کولیکشن کتنی ہے تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ باقی معاملات جو ہے وہ بجڑ کے کس طرح سے ہیں ہر چیز جو ہے وہ بکس میں موجود ہوتی ہے جو پارلیمنٹ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے تمہیں ہر چیز معلوم تھے وہ ہر چیز کے معلوم ہونے کے بعد اگر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ سو دن میں ہر کام کریں گے اور سو دن میں ہر چیز کو درست کر دیں گے تو پھر یا تو آپ نے اگر صحیح کہا تو پھر آؤ اس کا جواب آپ خود دے آپ دے جواب کہ آپ کیوں نہیں کر سکے یا پھر آپ کہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا لوگوں کا بوٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا لوگوں کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس قوم کو مس لیڈ کیا آپ نے اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا سو دن بعد پھر کہا کہ جی ایک سال دے دیں ایک سال میں ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ویڈیو پیپس جو ہے وہ ویڈیا پہ موجود ہے جب انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم بجل لارہے ہیں اس بجل میں جو ہے وہ ہر چیز موجود ہوگی اور ہم ہر چیز کو جو ہے وہ درست کر دیں گے اب ایک سال بھی جو ہے وہ گزر گیا ہے اب دوسرا سال جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے پہلے کہتے تھے دو ہزار انیس جو ہے یہ اٹھارہ جو ہے بس یہ گزر جائے اگلہ سال جو ہے وہ خوشحالی کا سال ہوگا اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سال تو جس طرح سے گزرا سو گزرا اب اگلہ سال جو ہے وہ سال جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اور اس دوران جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے ایکانومی کا جو ہے وہ بیڑا غرک ہو گیا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ڈاہل ٹیم اگر اور چھے ماہ رہتی ہے تو یہ اس حد تک لے جائے گی کہ شاید وہاں سے جو ہے وہ پھر سبرنا جو ہے وہ مشکل ہو عام آدمی کا کاروبار جو ہے یعنی انہوں نے ہر طرف قصاد بزاری اور ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ جو آدمی دس کروڑ کی افیکٹی لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو آدمی ریڑی لگا کے سڑک پہ کھڑا ہے وہ بھی پریشان ہے مہگائی جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لے کہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم تو ہم نے تو فلان بچت کی ہے ہم نے وزیراعظم ہاؤس میں جو بیسے تھی جو کٹے تھے وہ ہم نے سارے بیج دیئے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سارا سرکاری خزانے میں جمع کروا دیئے ہیں ہم نے ساری گاڑیاں بھی جو ہے وہ بیچ دی ہیں وزیراعظم ہاؤس کو یعنی کوئی بات آپ لے لیں وزیراعظم ہاؤس کو کہتے ہیں ہم تو وزیراعظم ہاؤس میں رہیں گے نہیں وزیراعظم ہاؤس کے خرچے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں ہم تو یہاں پہ یونیورسٹی بنا دیں گے وہ کدھر ہے وہ یونیورسٹی وہ جو چیزیں خرچہ کم کر کے جو یہ ملکی خسارہ جو ہے وہ اس کو کم کرنا چاہتے تھے وہ کہاں ہے وہ وہ گاڑیاں جو بیچی تھی ان کی رقم کہاں ہے پہ اور جو نئی لی ہیں ان کا ذرا حساب دیں نا پوری قوم کو وہ یونیورسٹی بھی دکھائیں اور یہ بتائیں کہ آپ وزیراعظم ہاؤس میں کیا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی نہیں رہتا صرف اتنا ہے کہ ایک گھر میں چھوڑ کے دوسرے گھر میں جو ہے وہ آپ رہ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی وزیراعظم ہاؤس آپ نے جو ہے وہ ہاؤس کو ہامنے خالی کر دینا تھا اور اسی طرح سے اسی طرح سے باقی آپ معاملات جو ہے وہ لے لیں کہ کسی معاملے میں بھی انہوں نے اپنی اس بات کا جو ہے وہ جو یہ کرتے رہے آپ پیٹرونیم کی قیمتیں دیکھ لیں ان کے بارے میں ان کا اس وقت ان کا جو ہے وہ وہ کیا کہتے تھے اب وہ دس ارب ڈالر جو منی لانڈننگ ہوتی تھی ہر سال وہ اب اگر بچ رہی ہے وہ نہیں ہو رہی تو وہ کدھر خرچ ہو رہی ہے آپ کہتے تھے کہ کرزے لوگ اس لیے لیتے ہیں حکومت اس لیے لیتے ہیں کہ کرپشن کرنی ہوتی ہے یہ کرزے جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ حکمرانوں نے کھا لیے ہیں انہوں نے کرپشن کر لی ہے میں کمیشن بناوں گا اپنی سربراہی میں اور میں ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ قائم کروں گا وہ کمیشن بنایا تھا اس کمیشن نے آپ کو ریپورٹ دے دی ہے وہ ریپورٹ لائیں آپ سامنے وہ قوم کو دکھائیں وہ ریپورٹ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو فلان جگہ گیا میں نے تو خرچے ہی نہیں کیا میں نے تو سرکاری خرچہ میں تو کرتا ہی نہیں ہوں میں تو سرکاری خزانہ بچا رہا ہوں میں نے فلان جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ میں نے کیا وہاں پہ کنونشن تو اس کا پتہ نہیں کتنا ساڑھے چار لاکھ ڈالر کا جتنا بھی بل آیا تو نے کہا یہ تو میرے ایک دوست نے دیا ہے میں تو سرکاری خزانے سے ریتا ہی نہیں ہوں اب ان دوستوں نے کیا کیا ہے چینی اور آٹے کا مصنوعی بہران پیدا کر کے انہی دوستوں نے انہی ایٹی ایمز نے جو خرچے برداشت کرتی ہیں کچن سے کچن سے لے کے جو ہے وہ اقامے مدہدہ کے جو ہے وہ وہاں پہ جو گیدرنز ہوئی ہیں انہوں نے ڈیڑھ سے دو سو ارب رپیہ عام آدمی کی جیب سے جو ہے وہ چینہ ہے عام غریب آدمی کی جیب کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ ان کی ایٹی ایم جو ان کے دائیں اور بائیں بیٹھی ہیں چینی کی قیمت میں ایک ارپیہ بڑھے تو چینی کی ٹریڈ میں ان کا جو حصہ ہے انہیں ایک ارپیہ بڑھنے سے ایک ارب رپیہ کا جو ہے وہ فیدہ ہوتا ہے اور انہوں نے تقریباً پینک تیس رپیہ جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں جو وہ بڑھائیں ہیں مصنوعی جو ہے وہ قدر پیدا کر کے اب وہی صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہیں ہزار ٹن بیس یا بائیس ہزار ٹن جو ہے وہ اس کو ایٹیل سٹور والوں کو جو ہے وہ چینی انہوں نے فرام کرنے کا جو ہے وہ بادہ کیا لیکن بعد میں شاید پھر کوئی دوسرا خیال آگیا وادے سے واپس آگیا تو آپ ڈونڈ رہے ہیں زخیران دو تو بھئی زخیران دو تو آپ کے سامنے ہیں جو آدمی بائیس ہزار ٹن شوگر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہے اور آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے لے لو تو اور زخیران دو جی کیا ہوتی کس ٹیم کو آپ کہہ رہے گی آپ اپنا انکوئری کریں اور پھر جب انکوئری کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلان فلان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اب وزیراعظم جب کہہ دے گا کہ فلان فلان کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر کون سی انکوئری ٹیم ہے جو کہے گی کہ یہ انہی کا قصور ہے اسی طرح سے آٹے کا بہران اس میں بھی جو ہے وہ غریب آدمی کو اور وہ بھی مسنوعی قلت پیدا کی گئے گندم کی اور چینڈی کی قیمت میں اضافہ ہونا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی جو آپ گندم کی قیمت جو ہے وہ کسان نہ بڑھائے گنے کی قیمت جو ہے وہ کسان نہ بڑھائے لیکن یہ قیمت بڑھنی تھی جا کے مئی میں اپریل کے آخر اور مئی میں جب چینڈی کی جو کرشنگ ہے وہ ختم ہونی تھی اور گندم جو ہے وہ کسان نہ برداشت کرنی تھی لیکن انہوں نے اس سے پہلے مسنوعی قلت پیدا کر کے جو ہے تین چار مہینے پہلے کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا اور انہوں نے جو ہے یہ اس طرح سے غریب آدمی کی جیب سے جو ہے وہ یہ ڈاکہ ڈالا ہے آپ کا اپنا انداز ہے اور دوسروں کو آپ بلا وجہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مورز زلام تھاتے ہیں یہ جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے شبیس ان کے اکاؤنٹ ہے آٹھ انہوں نے زہر کیے ہیں اور ان میں جو ہے وہ عرب ہا کی جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ انہوں نے فنڈنگ جو ہے وہ رسیب کی ہوئے ہیں جو پروہپٹڈ فنڈنگ ہے جو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ سیلیکٹڈ ٹیم نے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیئے ہیں اس ملک کے غریب عوام کے اوپر مسلط کر دیئے ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ عوام سے رجوع کیا جائے جو کہ کانسٹوشن اور جمہوری روایات کے این مطابق ہے اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک پر امن جمہوری جدوجہد کی جائے اس جدوجہد کے لیے پی ایم ایل این انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پرپور کردار جو ہے وہ ادا کرے گی آپ پوزیشن کی باقی جماعتوں کو بھی ہم اس سٹیج پہ لے کے آئیں گے وہ بھی جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی لیکن اس جمہوری تحریک کا انشاءاللہ تعالیٰ وقلہ برادری اور وقلہ ونگز جو ہیں اور مسلم لی لائر فورم ونگ جو ہے انشاءاللہ حراوض دستے کا جو ہے وہ کام کرے گا اور یہی آج ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد ہے اور اس مقصد کو اور اس چیز کو تحریک دینے اور اس کو متحرک کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہارٹ ڈویزن میں اور ہارٹ ڈسٹنگ میں جائیں گے اور وقلہ برادری کو جو ہے وہ متحد کریں گے وقلہ برادری نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے جو ہے وہ اپنا پور کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ بھی وقلہ برادری نے اس ملک کی ازادی میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس ملک میں جب جب بھی کوئی غیر آئیں گی اور غیر جمہوری معاملہ ہوا ہے وقلہ برادری نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس تحریک میں بھی وقلہ برادری جو ہے وہ اپنا پرپور جو ہے وہ کردار ادا کرے گی میں آخر میں آپ تمام احباب سے دوبارہ ماظرت بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جب ہم تنظیم مکمل کر کے کنونشن کرے گی میں نے صرف میں نے یہاں پہ آپ دیکھیں جو لوگ یہاں پہ تین چار گھنٹے سے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ یقین کریں کہ مجھے اس کا افسوس بھی ہے لیکن مجھے اس بات کی مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ آپ دوستوں نے مجھے اتنی عزت دی اور آپ نے اتنی دیر جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کی یہ سارے دوست جو ہیں یہ سبھی دوست جو ہیں وہ اتنے محترم ہیں کہ اگر مجھے سیکرٹی صاحب لسک دیتے تو میں اپنی تقریر سے زیادہ اس بات کو زیادہ ترجیح دیتا کہ میں آپ سب دوستوں کے جو ہے وہ نام پکارتا تو میں نے تو صرف اس لیے کہ کوئی نام رہ نہ جائے اور کسی کا گلہ نہ بنے تو اس لیے میں نے جو ہے وہ نام نہیں لیے باقی مجھے معلوم ہے کہ ڈسٹرک بار کی الیکٹڈ بارڈی جو ہے وہ پریزنٹ کے ساتھ تمام ان کے جنرل سیکرٹی صاحب اور دوسرے تمام منتخبات داران بیٹھے ہیں اور ہائی کورڈ کے دوست بیٹھے ہیں میں ان کا بھی اپنے دل کی اتھا گرے اسے شکریہ دا کرتا ہوں آپ تمام احباب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بار